اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سوردار طوفان آیا دریاؤں پر ڈیوٹی ہے نا ان کی کدھر نے اہلِ بغداد کو یہ خوف لائے کوئے کہ کہیں یہ پانی بڑھے اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں ڈوب جائیں کیونکہ جب آپ خود مرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مرو پھر چنانچہ گھبرا کر میرے آقا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دربار میں فریاد لائے سکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے اس کو اور اس کی حضور دریاؤں میں طوفان آ گیا ہے کچھ کرم فرمائیے اللہ اللہ لاتے تیرے موت ہے میرے مرشید غوث پاک نے اپنا عصاد اٹھایا واہ صدقے اور دریائے دجلہ کی طرف تشریب لے آئے کیا ساری چوالات پانی واقعی ان کے اوپر بڑھ رہا تھا واہ آپ نے اس کی جو اصل حد تھی وہاں جا کر عصا گھار دیا فکس کر لیا اور فرمایا کہ اے دجلہ ٹھہرو ٹھہر جا اسے آکے مت بڑھنا روچا روچا الحمدللہ میرے مرشید کا فرمان تھا دریائے دجلہ نے اس فرمان کو اپنے سر پہ چڑھایا اور پانی اترنا شروع ہو گیا یا تک کے عصا تک پہنچ گیا چھوٹے ہو کونڈ مار دیو خدا کے لیے اور الحمدللہ یوں توفان جو تھا وہ تھم گیا توبہ کرو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ حالانکہ آپ کہنا جیلانت اللہ بابے میں سے کدھر نے آج کل یہ سلاب آیا ہوا ہے ہماری پینسٹ کی جانگ میں نے داتا صاحب خود جو ہے وہ جانگ میں لڑ رہے تھے خود ہے داتا صاحب اور یہ باتیں جرنلوں میں لکھی ہیں جو جرنل ہیں اس دمانے کے راستی بیک دیز ہو کوئی شبس چولے اللہ تصفید ڈاڑی شریف اللہ بابا ادھر گولان میں پھڑ کے مس کر دیم مستجوک مرہ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ اور وہ ہستیاں جن کو یہ کلیم کیے ہوئے ہیں وہ طاقت ہی نہیں رکھتے انہیں کو یہ مدد پہنچانے کی اور نہ وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں آپ یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ بوتا نے بارے گال ہو رہی ہے جی ٹھیک ہے جی باقیوں نے اپنی مدد خود کر لی ہے جب درباروں پہ بم پھٹ رہے تھے تو کس بابے نے باہر نکل کے بم پکڑا ہے 1965 کے اندر بھی سوشل میڈیا ہوتا نا تے سارے تے سارے پول جڑے نے نا انہ دی کانی ہیں کھول جانی ہیں سنجو اے بابے نکل کے جی سبس چولیج نکلے سنجی موسیقی